بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دامن کا یہ بہت خوبصورت سار ڈیزائن جو کہ سیمپل ہے لیکن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کو میں نے پینٹکس، اینکر دھاگا اور جوائنٹ لیسز کی مدد سے بنایا ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں یہ بیسیکلی شرٹ کا دامن ہے جو کہ کافی زیادہ لمبا تھا تو میں نے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے اور اس کو جو ہے میں پیچز جو ہے یہ گرین اور جو پنک ہے ان کو کارٹ لوں گی اور انہی پہ ہی میں آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کروں گی تو ان دونوں پیچز کے درمیان میں مارجن ہے اس لیے میں ان کو مارجن لائن سے ہی ان کو میں کارٹ لوں گی اور آپ اس ڈیزائن کو پلین سوٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کسی بھی پرینٹیڈ سوٹ پہ کنٹراس فیبرک کو یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں جس میرا مقصد آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پرینٹیڈ ریسز کو بھی بہت زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں پیچز جو ہیں وہ میں نے الگ کر لیا ہے ایک پیچ پہ میں نے جو پیسٹنگ پیپر لگایا جو کہ باریک ہوتا ہے اور جو دوسرا پیچ ہے اس کے اوپر میں نے پیپر بکرم لگایا تو دونوں میں ڈیفرنس ہے اب جس پہ پیسٹنگ پیپر لگایا ہے اس کو میں ڈائیگنالی فول کر کے ایک ایک انچ جسنا یوزلی ہم بناتے ہیں ایک ایک انچ رکھ کے تو میں اس پہ پینٹیکس کا پیٹرن جو ہے وہ ڈرو کر لوں گی یعنی کہ آئرن کر لوں گی تو وہ مجھے آسانی سے اس پہ ہم پینٹیکس بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ایزی ہے آپ آئرن کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پینٹیکس ڈالتے وقت جو ہے وہ بہت آسانی دے گی اور جو فورمنٹ ہے وہ بلکل سٹریٹ آئے گا کہیں سے پینٹیکس ٹیڑی نہیں ہوگی لیکن اگر ہم رفلی بناتے ہیں تو وہ ایک بھی پینٹیکس اگر ٹیڑی ہو جائے تو وہ آپ کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ بڑا میسیس سا لگتا ہے تو یہ فرسٹ جو ہے وہ ڈال لیے اسی طریقے سے ہی باقی جو ہیں وہ پینٹیکس کمپلیٹ کر لوں گی میں اور اس پورے پیچ پہ جو ہے وہ میں بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ بن کے پینٹیکس تیار ہو گئی ہیں اور یہ پیچ پلکل ریڈی ہے اور دونوں سائٹ پہ جو مارجن ہے وہ رکھ کے اور ایکسٹرا فیبرک جب وہ میں نے کٹ کر دیا ہے اب موف کرتے ہیں جو سیکنڈ ہے سیکنڈ پہ پیپر وکرم ہے اس کو ہم ڈائیگنلی ایسے فول کر لیں گے اور اس کی جو فرسٹ کریز ہے وہ بٹھا لیں گے اب اسی کو ہی فول کرتے ہوئے ہم باقی جو ڈیزائن ہے وہ اس کے اوپر ڈرو کریں گے آپ کوئی بھی اس پہ بنا سکتے ہیں آپ سکوئر بنا سکتے ہیں آپ ٹرائنگل شیف دے سکتے ہیں آپ رکٹینگولر باکس بنا سکتے ہیں لیکن یہ والا جو ہے یہ بالکل سیمپلس ہے ڈیزائن تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ یہ ایک انچ کا جو ورث ہے سکیل کی وہ ایک انچ کی ہے آپ اسے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں exactly سکیل کو رکھتے ہوئے پورے پیچ پہ جو ہے وہ اس طریقے سے لائنز جو ہے وہ ڈرو کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ ایک سائٹ پہ لائنز ڈرو کر لی ہیں اب اسی طرح ہی ہم دوسری سائٹ سے بنائیں گے جیسے ہم نے اس کو پہلے اس طریقے سے فول کر کے لائنز ڈرو کی تھی اب ہم اس کو دوسری ڈائریکشن میں ڈائیگنولی فول کر کے کریز سیٹ کر لیں گے اور اسی کریز کو فالو کرتے ہوئے ہم دوسری سائٹ پہ بھی ایک ایک انچ کے گیپ سے سکیل کی ہلپ سے جو ہے وہ لائنز ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو پیٹرن بنے گا وہ بالکل exact measurements پہ بنے گا straight بنے گا کوئی ٹیڑا نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر سلائیاں لگاتے ہوئے بہت آسانی دے گی تو یہ اس طریقے سے میں نے اس کو بنا لیا اب یہ دونوں سائٹ سے جب وہ half a finch margin میں آ جائے گا اور باقی کا جو پیٹرن ہے وہ ہمارا شرٹ پہ نظر آئے گا اب جو ہے وہ نیچے والے دھاگے میں میں نے ڈبل دھاگا ڈالا ہے اور اوپر سنگل ہے آپ چاہیں تو کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ کنٹراسٹ دھاگا یوز کر رہی ہوں ہوت وائٹ کلر کا اور اس پہ میں الٹی سائٹ پہ رکھتے ہوئے میں اس سمام پیٹرن پہ جو ہے وہ لائنز ڈراغ کر لوں گی میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اس طریقے سے میں نے یہ نارمل دھاگا یوز کیا آپ اس کی جگہ انکر کا دھاگا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ پورے پیٹرن پہ میں نے اس طریقے سے سلائیاں لگا لئی ہیں اور ایکسٹرہ جو دھاگے ہیں وہ میں نے کارڈ دی ہیں تو یہ ہمارا پیٹرن کچھ اس طریقے سے بن کے آئے گا اور یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے باکسز اور کتنے نیٹ اور بلکل اگزیکٹ میئرمنٹس پہ آئے ہیں اب ہم ان کو جوائن کریں گے اور جوائن کرنے کے لیے میں نے دو ڈیفرنٹ لیسز لی ہیں آپ سری لیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ سیم ایک طرح کی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف کنٹراس رکھنے کے لیے جو ہے وہ میں نے دو طرح کی لیسز یوز کی گئے تو ایک سائٹ پہ میں نے لگائی ہے اور دوسری سائٹ پہ میں دوسری لیس لگاؤں گی جس مارجن کا جو ہے وہ پورشن چھوڑتے ہوئے میں اس پیچ کو ریڈی کر دوں گی تو یہ ہمارا ایک پیچ ریڈی ہو گیا اب جو دوسرا پیچ ریڈی کیا ہوئے پنک کلر کا اس کو بھی جو ہے وہ میں اس کے ساتھ جوائن کر لوں گی آپ اس ڈیزائن کو اگر پلین سوٹ پہ بنائیں گے ڈیفرنٹ کنٹراس لیسز کے ساتھ یا سیم لیسز کے ساتھ بھی ایوہن آپ بنائیں گے تو بلیب میگا اس بہت اچھا لگے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ڈیزائن کو جو ہے وہ پلین سوٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں ایوہن تو آپ اس کو ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ سلیپ ڈیزائن میں بھی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں ان پیچز کو جو ہے وہ جوائن کر لوں گی جو لیسز کا سیکوینس ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں سیم بھی لگا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی لک دے رہی ہے اگر میں اس کو سیمبل بنا دی تو وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن پیچز کو کاٹ کے یہ بہت زیادہ اچھا بن گیا ہے اور میں اب اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی جو ہے یہ جوائنٹ لیسز لگا لوں گی اور یہ ہمارا پیچ بلکل بن کے ریڈی ہے اب جو شرٹ کے سب سے نیچے والا پیچ میں نے سیپرٹ کیا ہوا تھا میں اس کو جوائن کروں گی اور اس کے بعد میں جو شرٹ کا فرنٹ جو اوپر والا حصہ ہے وہ میں اس کے ساتھ اٹیش کروں گی اور یہ شرٹ کا جو دامن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو جتنی بھی آپ کو یہ لیسز کے ساتھ سلائیاں نظر آ رہی ہیں یہ فیبرک ایسے نہیں رہے گا اس کو ہم انٹر لگ کریں گے تاکہ جو سلائیاں ہیں وہ الٹی سائٹ سے بھی بلکل سکیورڈ ہو جائیں اور کوئی دھاگے شاگے نہ نکلیں اور بلکل نیٹ لگے یہ اس طریقے سے اور اب میں اس کے ساتھ شرٹ کا اوپر جو فرنٹ کا پورشن ہے وہ میں اٹیش کروں گی اور یہ باقی سارے جو ہے وہ انٹر لگ ہو جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک زور کیا جائیں گے اور اگر چینل پر نیوگ ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور فردر اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ڈسکرپشن باکس میں یا کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں کوشش کروں گے کہ میں آپ کے ساتھ وہ آئیڈیاز بھی جو ہیں وہ فردر شیئر کروں اس طریقے سے میں اس کو جو ہے وہ جوائن کر لوں گے اور انشاءاللہ اس شرٹ کی جو فائنل لک ہے شرٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارا جو دامن ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ جس ریڈی ہوگا میں آپ کے ساتھ اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ